حضرت زینب تیتیس سال تھی تو اس وقت یہ حضرت رقیہ پیدا ہوئی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سب سے پہلے ابو لہب کا بیٹا عطبہ تو اس سے نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی ابو لہب کا بیٹا عطبہ اس سے نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی لیکن جس وقت سورہ تبت یدہ ابی لہب نازل ہوئی تو اس وقت پھر ابو لہب نے ناراض ہو کے طلاق دلوا دی تھی اور اپنے بیٹے عطبہ سے کہا کہ طلاق دے دو تو اس وقت طلاق دی ہے اچھا یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس وقت عطبہ نے نکاح کیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت رقیہ سے نکاح کروں لیکن جب حضور نے عطبہ سے نکاح کر دیا تو خاموش رہے لیکن جب عطبہ نے طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد حضور نے بددعہ کی ہے اور نتیجتاً وہ ہلاک ہوا ہے آگے چل کے اس کا ذکر آ چکا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہلے سے اس انتظار اور خواہش میں تھے کہ اللہ کی نبی کی بیٹی سے میرا نکاح ہوگا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس خواہش کو اور اس مرضی کو حق تعالی شانو نے پورا کیا اور اس طرح پورا کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حق تعالی شانو نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان بن افان سے کر دوں تو اللہ کی طرف سے گویا اشارہ کیا گیا اور حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے حضرت رقیہ کا نکاح کیا گیا تو یہ جو نکاح کیا گیا ایسا ذرب المثل ان کے اندر محبت تھی ایسی مثالی محبت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان کے درمیان ایسی محبت رہی ہے کہ قریش کی عورتیں اس کی مثال دیا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ احسن شخصین رآہا انسان رقیتا وبعلہا عثمان کہ دو ایسے شخص جن کو انسانیت نے دیکھا ہے ایک تو حسن و جمال میں بھی اور اقل اور فہم و فراست میں بھی اس میں ایک رقیہ ہے اور ایک ان کے شوہر عثمان ہے جن کو اللہ نے حسن و جمال خوبصورتی سے بھی نوازا ہے اور اقل اور فہم و فراست اور دور اندیشی سے بھی نوازا ہے اور ایسی محبت حیث رقیہ اور حیث عثمان میں تھی کہ جب آگے چل کے انہوں نے حجرت کی یہ حفشہ کی تو لکھائے کہ وہاں جانے کے بعد بھی یہ حفشہ کے اندر بھی حیث رقیہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے اور سواری پہ سوار ہوتے تو حیث رقیہ کو بھی ساتھ لے کے چلا کرتے تھے ایک موقع بہتے ہو سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کم عمر لڑکے تھے ایک بھنا ہوا گوشت عسامہ بن زید کو دیا اور فرمایا کہ عسامہ یہ لے جاؤ اور رقیہ اور عثمان کے سامنے یہ پیش کر دو تو حیث عسامہ بن زید کہتے ہیں میں کم عمر لڑکا تھا اور یہ بھنا ہوا گوشت لے کے گیا تو ایک چٹائی پہ رقیہ بھی بیٹھی ہیں حیث عثمان بھی بیٹھے ہیں اور دونوں محبت کے انداز میں گفتوگو بھی کر رہے ہیں تو حیث عسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے بھناوا گوش پیش تو کر دیا اس کے بعد پھر میں نے ایک طرف حیث رقیہ کو دیکھا ایک طرف حیث عثمان کو دیکھا تو ان کے اندر جو محبت تھی مجھے بڑی پسند آئی بڑا اچھا انداز گفتگو اور محبت کا انداز تھا اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ایسی محبت میاں بیوی کے اندر مجھے نظر آئی تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسامہ کیا تم نے اتنا اچھا اور اتنا پیارا جوڑا تم نے کہیں پہ دیکھا ہے اتنا اچھا اور اتنا پیارا جوڑا ایسی محبت کرنے والے کہیں دیکھا ہے تو اسامہ بن زید کہنے لگے کہ نہیں میں نے آج تک ایسی محبت کرنے والے جوڑے کو نہیں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی کہ حق تعالی شانو ان دونوں کا ساتھی ہو تو بڑی محبت کا انداز ان دونوں کے اندر رہا اور ایک موقع پہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اپنی بیٹی سے ملنے جایا کرتے تھے حیث رقیہ رضی اللہ عنہ سے اپنے داماز سے ملنے حضور جایا کرتے تھے تو ایک موقع پہ حضور تشریف لے گئے جب حضور نے گھر میں قدم مبارک رکھا تو دیکھا کہ حیث رقیہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر حیث عثمان کے سر کو دھو رہی ہیں خدمت کر رہی ہیں ان کے سر کو دھو رہی ہیں تو جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ محبت اور یہ خدمت کا انداز کے بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے یہ انداز آپ کو بڑا پسند آیا اور آپ نے اس موقع پہ نصیحت کی شوہر کے سامنے نصیحت کی ایک باپ کی حیثیت سے بھی اور سسر بھی ہیں جو داماد کو بھی سنا رہے ہیں اور نصیحت براہ راس اپنی بیٹی کو اور شوہر کے سامنے کر رہے ہیں تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے ایک واضح نصیحت کا انداز ہے حضور نے فرمایا سر دھو رہی ہیں اپنے شوہر کا حضور نے فرمایا کہ رقیہ اپنے شوہر عثمان بن افان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اپنے شوہر عثمان بن افان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ان کے ساتھ اپنی زندگی حسن معاملہ کے ساتھ بہترین معاملے کے ساتھ زندگی بسر کرنا اس لیے کہ عثمان بن عفان میرے اصحاب میں اس لیے کہ عثمان بن عفان میرے اصحاب میں میرے تمام صحابہ میں اخلاقیات میں میرے تمام صحابہ میں اخلاقیات میں میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے میرے صحابہ میں میرے اخلاقیات میں اگر کسی کے اخلاقیات مجھ سے سب سے زیادہ ملتے جلتے ہیں اگر تو وہ عثمان بن ارفان رضی اللہ عنہ ہے یعنی مطلب یہ تھا کہ ایسے با اخلاق صحابی ہیں اور ایسا با اخلاق شوہر میں نے تمہارے نکاح میں دیا ہے تو ایسے با اخلاق شوہر کے ساتھ ویسے تو ہر شوہر کے ساتھ اس نے معاملہ اس نے سلوک ہو لیکن ایسے با اخلاق شوہر کے ساتھ تو پھر خاص طور سے اس نے سلوک اور اس نے معاملہ ہونا چاہیے تو یہ نصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کی ہے اور وہ بھی شوہر کے سامنے اور داماد کے سامنے کی کہ ایک تربیت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی کی اس طرح بھی تم تربیت کیا کرو کہ داماد کو بھی ایک میسیج اور پیغام جائے کہ کس طرح ان کے باپ نے ان کی تربیت نکاح سے پہلے کی ہوگی جو نکاح کے بعد ان کا تربیت کا انداز اور طریقہ ہے ورنہ عام طور پہ تربیت کا انتظام نہ نکاح سے پہلے نظر آتا ہے نہ نکاح کے بعد نظر آتا ہے اگر یہ تربیت کا طریقہ رہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی خاص طور سے تو پھر رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور گھر اجڑنے سے محفوظ ہو جایا کرتے ہیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا طریقہ تھا